اب بارہ ربیل اگل کی رات روزہِ مصطفیٰ کے سائے میں ہوگی مدینہِ مصطفیٰ میں ہوگی ایک رب تو ہوگا منارِ پاکستان پر گمبدِ خضراء کی شوا پڑھ رہی ہوگی توجہِ مصطفیٰ ہوگی آپ بیٹھے منارِ پاکستان پر ہوں گے اور سایہ کملیِ مصطفیٰ کا ہوگی مرحبا، مرحبا، مرحبا چہرہِ ملکوہا، مرحبا، مرحبا بلد کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی نے مناو، حضور آگئے ہیں اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں موسیقی انہوں کا نلالا وہ زیشان آیا وہ سارے سونوں کا سلطان آیا ارے کج پڑا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکا ہو حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں موسیقی 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 خبر آمناکی میرے گھر میں آؤ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات سلے ادا کے حواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات سلے ادا کے درودوں کے گھر میں سلاموں کے تحفے پراموں سزاروں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں موسیقی 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 بھنا موسیقی حیاتِ حرفی میں حروف کی شکل میں ہر انسان کو جو شکل عطا کی چونکہ احسنِ تقریم بنانا تھا اور ساری کائنات کا اشرف المخلوقات بنانا تھا اور ساری مخلوقات میں افضل عرفہ و عالی بنانا تھا سو اس احسنِ تقریم کو شکل بھی وہ عطا کی کہ جس کی مماثلت حیاتِ اسمِ محمد کے پاس حضور کے اسم کے حرفیں نیم ہاں پھر نیم اور دال چار حرفیں نیم کو لکھے تو گول سر کی ماند ہے انسان کے سر کو محمد کی نیم کا آئینہ دار بنایا لفظِ محمد کی نیم کا نقش بنایا اس کا تنسال بنایا محمد میں نیم کے بعد آتا ہے ہاں اس طرح ذرا ہاں بنائیں انسان کے دونوں کندے محمد کی ہاں بنا دیئے محمد کی ہاں بنا دیئے دونوں کندے اور پھر محمد میں نیم دو بار آتا ہے دو گلائیاں آتی ہیں محمد نیم دوسری بار مشدد آیا ہے دو میمے ہیں پھر اور نیم گلائی کی علامت ہے تو پھر صدر اور بطن حضور کیس میں محمد کی دو میمے بنا دیئے صدر کو ایک گلائی نیم کی شکل بنا دیا بطن کو دوسری نیم کی شکل بنا دیا محمد اور دال اس کے بقایاں جو ٹانگیں ہیں قدم تک جب سیدہ ریزوت اس کو دال کی شکل بنا دیئے اگر انسان کھڑا ہو تو حیاتِ حرفی ہے حرفوں کی ترتیب بنائیں تو وجودِ انسانی مکمل ہو جاتا ہے اور اگر انسان بیٹھا ہو قعود اور جنوس میں ہو آپ تشہد کی شکل میں بیٹھ جائیں تشہد کی شکل میں نماز میں تشہد کی شکل میں بیٹھ جائیں سر جھکا کر ہاتھ رانوں پہ رکھ کے دونوں گھٹنے آگے پاؤں پیچھے کر کے تشہد کی شکل میں بیٹھ جائیں اگر بیٹھ جائیں تو لفظِ محمد صورتِ لفظی میں بن جاتا ہے سر نیم کا رہتا ہے کندے ہا رہتے ہیں اور نیچے پھر بطن اور سب نیم کے بعد ٹانگیں اور پاؤں پیچھے کر کے محمد کی دال کی نسل ہو جاتا ہے بیٹھ جائیں تو اس میں محمد بشکلِ لفظی کی تنسال بنتا ہے اور پھر اگر کمالِ شکلِ انسانی سجدہ ہے انسان کی کمال سجدے میں ہو اور اگر سجدے میں چلا جائے تو ذرا سجدے میں گر کے فوٹو بنائیں اور فوٹو کا نش دیکھیں سارا اس میں محمد لگتا ہے انسان کھڑا ہو تو اس میں محمد کے حروف کا مجموعہ لگتا ہے اور اگر انسان سجدہ میں ہو تو اس میں محمد کے لفظ کی حیات لگتی ہے محمد محمد کا درد ہو گیا محمد کا تصبر ہو گیا محمد کا خیال آ گیا اور محمد کے خیال میں خود کو گم کر لیا تو اس میں ذکرِ خدا بھی آ گیا ذکرِ صحابہ بھی آ گیا ذکرِ اہلِ بیت بھی آ گیا اور ذکرِ اہلِ تکمیم بھی آ گیا جیسے میں نے ارز کیا کہ حضور کا ذکر ذکرِ الٰہی ہے اللہ کا ذکر اب اسی طرے حضور کے ذکر کو عالمِ خلق میں بھی یہی شان حاصل ہے عالمِ خلق میں آقا علیہ السلام کا اس محمد اس محمد اس کی شانیں علم الموافقت میں بھی ہیں اور علم المناسبت میں بھی ہیں اور علم العداد میں بھی ہیں علم الموافقت کے اعتبار سے علم الموافقت کے اعتبار سے غور کرنا ضروری ہے کہ لفظِ محمد اس کے چار حروف ہیں نیم آ نیم دال اور اُدھر اللہ نے اپنے اسمِ ذات کو بھی چار حروف پر رکھا لفظِ محمد اللہ کے بھی چار حروف لفظِ محمد کے بھی چار حروف لفظِ اسمِ اللہ بھی بے نقط اسمِ محمد بھی بے نقط اس کو علم الموافقت کہتے ہیں علم الموافقت کہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات کے ذکر کی مناسبت سے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے حضور علیہ السلام اور اپنے ذکر کو کلمہ طیبہ میں جمع کیا اپنی توحید کا عنوان بنایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف ہیں اور بغیر واو آتفہ کے اور نہیں ڈالا کیونکہ واو آتفہ مغایرت کے لیے آتی ہے جب دو کو غیر ثابت کرنا ہو تو بغیر واو آتفہ لاتے ہیں اور غیریت کو مچانا ہو تو وہ غیر بغیر واو آتفہ کے لاتے ہیں فرمایا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نے اتحا تو یہ کہہ دے تو کلمہ اسلام میں تحریف ہو جائے گی رب کائنات نے اتصال قائم کیا ہے تغایر دوری کو چاہتا ہے اتصال قربت کو چاہتا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لا الہ الا اللہ کے پورے کلمہ میں کوئی نکتہ رکھا نکتہ عیب کو ظاہر کرتا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ کے پورے کلام میں نکتہ رکھا کہ نکتہ عیب کو ظاہر کرتا ہے فرمایا جیسے میں اور میری شان ہر عیب سے پاک ہے ویسے میرا محمد اور محمد کی رسالت اور اس کی شان ہر عیب سے پاک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال آمد مصطفیہ اس کے بعد اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف ہیں آج ہم بات کریں گے علم الموافقت کی بات کریں گے چار سے اور علم المناسبت کی بات کریں گے بارہ سے اس لیے کہ ہمارے سٹیک پر آج چار کو ماننے والے بھی ہیں اور بارہ کو ماننے والے بھی ہیں تو میں چار اور بارہ کی بات کروں آج یہاں یہ وہ تحریک ہے جو چار اور بارہ والوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ایک بناتی ہے ایک بناتی ہے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کے بھی بارہ حروف اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حروف اب میرے پاس نہ بلیک بورڈ ہے کہ میں کھڑے ہو کے آپ کو لکھ کے گن کے بتاؤں نہ وقت اجازت دیتا ہے میں تو بیان کر رہا ہوں گھر جا کے کارپیوں پہ لکھ کے گنٹی کر لیے مجھوڑا گے مجھوڑا گے